موسیقی السلام علیکم گوڈ مارننگ پلی گروپ لاسٹ کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں اور آپ لوگوں کو جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کا ہوم برک دیا تھا آپ نے اپنی ماما کی ہیلپ کے ساتھ وہ ہوم برک بھی کمپلیٹ کیا ہوگا ہے نا اوکے بلے گروپ لاسٹ میں ہوں آپ کی مم ہیرہ عزیز اردو کے مضمون کے ساتھ اچھا جی اب ہم نے جتنا پڑھ لیا تھا ہم نے آج کیا کرنا ہے ہم نے اس کی دوہرائی کرنی ہے روین کرنی ہے جی ہم نے بے فیمڈی کی روین کرنی ہے علیف سے تے تک ٹھیک ہے لکھنا بھی ہے اور آپ کو میں اب ایک سونگ سنائیں گی یاد کریں سب ملکے یاد کریں سب ملکے جلدی سے اپنی علف بے پے جلدی سے اپنی علف بے پے علف علف مدہ بے پے علف علف مدہ بے پے دی سے جیم چھے خے دال ڈال زال ریڑے علف علف مدہ سے آپ دی سے بطا پے سے پیغانو پے سے پیغانو چھے سے چھلیا پے سے ہکا پے سے خرگوش دال سے تھاگا چھے سے چھڑیا پے سے ہکا پے سے خرگوش دال سے تھاگا دال سے دھول دال سے زخیرہ رے سے رے رہ اور لے سے پہاہ دال سے دھول دال سے زخیرہ جی تو پلے گروپ کلاس آپ نے اردو کی دہرائی والا جو ہے گھانا سن لیا اب آپ نے پینسل کے ساتھ نکتوں کو ملانا ہے ٹریسنگ میچنگ کرنی ہے ابھی ہماری ٹریسنگ نہیں ہے ہم نے کیا کرنی ہے میچنگ ٹریسنگ بھی ہم کریں گے اوکے جی تو اب آپ نے اپنی ورکشیٹ کا یہ والا پیج اوپن کرنا ہے کر لیا سب نے پیج اوپن ییس اب آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے ہر خانے سب سے پہلے آپ نے اپنا پہلے اوپر نام لکھنا ہے پھر تاریخ اور دین جیسا کہ میں ہم نے آپ کو پہلے ورکشیٹ میں بتایا تھا آپ نے ہر خانے میں ایک جیسے حروف کے گرد دائرہ لگانا ہے اوکے اس کے بعد پھر آپ نے حرف کو درست تصاویر سے ملانا ہے علیف آکو انار سے بیبا بادل پودا تیتا تیتلی یہ دیکھیں یہ ورکشیٹ پہ میں ہم نے آپ کو کر کے بتایا ہے آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو اچھے درہ سمجھ آجائے گی نہ ہو کہ آپ نے ورکشیٹ کیسے کرنی ہے شاباش آپ نے پلے گروپ کلاس دائرہ جو ہے یہ جو کولم بنایا ہے نا اس کے اندر ہی رکھنا ہے اس سے باہر پینسل کو نہیں لے کے جانا جیسے میں ہم نے کام کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے اوکے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا